اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج جو ہم بنانا سکھا رہے ہیں وہ ہے آلو کی بجیا اب آلو کی بجیا کیسے بنے گی اور کیا مسالے جانس کے اندر استعمال ہوں گے وہ ہم پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بہن بھائیوں کیسے ہو آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج میں بنانا رہی ہوں آلو کی بجیا اس کے لیے میں نے دو پیاز لی ہے بڑے والے ایک لو آلو ہے نمک ہے ایک چمچ زیرہ ہے دادری میرچ ہے پیساوی میرچ ہے حلدی ہے کتنے کتنے چمچ لی ہے ایک چمچ اپنے اندازے سے نا اب ہم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ تو بس مناسب سائی کھاتے ہیں تین لیے میں نے ٹوماٹر تو ایک ٹوری میں نے لیا ادھی گھی کی ٹھیک ہے اب بسم اللہ کرتے ہیں آپ کو دخاتے ہیں بنانے کا طریقہ جی تو اب ہم لوگوں نے وہ جو ہمارے پیاز کٹے ہوئے تھے ہم لوگوں نے چولے پر اگ دیئے ہیں اس کے لئے ہم نے جو ہمارا گھی تھا وہ شامل کر دیا ہے تو ممہ اب ہم نے پیازو کو جو کیا براون کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کریں گے براون کریں گے ہلکی 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 نہیں نا تھوڑے سے اب ہلکی ہلکی سا کلر چنج کرنا ہم نے پیاز ہو کا بس یہ ہو جائیں تو میں ٹوماتر بھی کاٹ لیتی ہوں آلو کی سبزیں بھی کئی تنا سے بنتی ہیں آلو کی بھجیا آلو کا بھڑتا اور بھی مدرب ٹکیاں اور کافی چیزیں ایسی مکلے مکلے مدرب ریسپیز ہیں جو آلو کے ہم بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے چینل پر آپ کو وہ بھی ریسپیز بنانا سکھائیں گے تو اگر آپ نے وہ چشی ریسپیز دیکھنی ہے تو ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے طرح سکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو مل سکیں اور مزے مزے کے کھانے آپ سیکھ سکیں کیونکہ بہت آسان اور دیسی اور جھٹ پٹ بننے والے ہم کھانے سکھاتے ہیں کوئی ایسے اجزاء بھی نہیں ہوتے ہمارے کھانوں کے اندر جن کے لئے آپ کو پریشان ہونا پڑے کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے ہم کہتے بنائیں وہی چیز ہم استعمال کرتے ہیں جو ہر گھر میں ہر کچھر میں موجود ہوتی ہے تو اس لئے آپ اس کو بہت آسانی کسی بھی وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مہمان آ جائے کبھی آپ کو دل کر رہا ہو اس طرح ہم نے پہلے آپ کو اپنی ریسپی سکھائی ہے کراہی وغیرہ اور اس طرح کے مزید آئندہ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ آپ کو مجھے مزے کی کھانے جو بہت مطابق جھٹ پٹ جیسے کوئی مہمان آ جائے یا کہیں جانا آنا ہو تو جلدی سے فر ایسے کھنی کا پلان بن جاتا انسان کا تو کچھ بنانا ہو اور کیسے بنے گا انشاءاللہ وہ بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم آپ کو وہ بھی سکھائیں گے یہ میں نے کماتر ڈال دیئے ہیں تین ارد ہم لوگوں نے نا سے دماتر لیے تھے تو وہ بھی ممہ نے اپکات کے شامل کر دیئے ہیں اور وہ ہی سارے مسالے جو ہم نے ابھی آپ کو پہلے دکھائے تھے وہ بھی ہم نے شامل کر دیئے اس کے لئے اب ہم اس کو سب کچھ بھول رہے ہیں ہاں جی پان میل بھولیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں وہ نہیں جا رہے ہیں جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک یہ نرم ہوگے پیاز اور ٹوماتر بھی اور دیکھیں کی طرح پیارا کا نرم ہے میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پانچ ملتے پکا پیلے تو پانچ ملت ہم اسے بکائیں گے اور پھر ہم دکھاتے ہیں پھر آلو ڈالیں گے اس میں پھر آپ دیکھنا ہمارے پانچ ملت ہو چکے ہیں ہم دے پانچ ملت کے پاس اس کے اندر آلو شامل کرنے تھے تو اب ماما اس کے اندر آلو شامل کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ میں بھونوں گی اب پانچ ملت سے پھر ہم لوگ نہ دم میں رکھنے سے پھر ہم لوگ نہ دم میں رکھنے سے پانچ مل میں نے بھونے سے پانچ ملت سے پھر ہم لوگوں کشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے مسالے کی یہ میری چھوٹی بیٹی کو بہت پسند ہے آلو کی بوجیہ وہ بہت شوق سے کھاتی ہے چھوٹی بیٹی میری چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں پرونٹے کے ساتھ کھائیں بہت تیسٹی بنتے ہیں اور آپ بنا کے دیکھیں میری بیٹی کو تو بہت پسند ہے ہم میں بھونوں گی سے اچھی طرح بھون کے پھر میں پانی ڈال کے دم پہ لگا دوں تھوڑا سا پانی ڈال کے گل جائیں یہ دیکھیں مارے آدھوں تقریباً بھونے گئے ہیں اور گی بھی چھوڑ دیا انہوں نے اور نمک میرچ بھی بالکل سیٹ ٹیس میں تو اب میں نا ایک دو منٹور بھون کے نا پھر میں تھوڑا سا پانی ڈھا کے نا توگلنے کے لیے آپ دیتی ہوں پھر آپ کو نا دھا کے آگیں اب دو منٹور بھونوں سے دیکھیں نا گی بھی آگیا اس کا اور آپ بنائیں گے نا بہت مزے کے بنیں گے ضرور ٹرائی کریں اور ہمارا پروگرام دیکھیں نازنین ویدھ کھوکنگ کوکنگ آپ حضور پسند دائے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ہونسلا اگزائی کریں آپ ایسے ہی ہم لوگ آپ کو دھایں کیونکہ کوئی تریف کرتے ہیں تو پکانے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے اسی لیے ہونسلا ملتا سے تو ہم لوگ آپ کے پانی ڈالنے لگی ہوں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہر بات اب ہمارے بہن بھائی ہیں تو اب اُبالا آ جائے تو آگ نا میں ہلکی کر دیتے ہیں پھر اس کے اب ہم اسے کور کر دیں گے اب اُبالا آ جائے پھر میں تھوڑی تھوڑی سی آنچ پر اسے رکھ دوں گے پانچ منٹ کے لیے جو کئی قصر ہوگی نا وہ بھی ہو جائے گی چلے ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو پانچ منٹ کے بعد دکھاتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ پکنے لگے نا بہت اچھی طرح اب میں نے انہیں نا پانچ منٹ کے لیے نا رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی یاد کر دیں آپ پھر دیکھیں گے جی تو اب ویورز ہماری یہ ریسپی تیار ہو چکی ہے آلو کی بھجیا ہم لوگوں نے اس کے اندر گرین چلی مطلب سبز میرچ ایڈ کر دی گئے تو آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آگیا ہے یہ بھونے گئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں چہہ سہری کے ٹائم کریں بیسے کریں تو پرونٹے کے ساتھ سادھی روٹی کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بنا کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اور آلو بھی ہمارے کتنا پیارے لگ رہے ہیں کوئی ٹوٹے نہیں ہیں ہمارے آلو اور گل بھی گئے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ریڈ ریڈ زیادہ چاہیے کم چاہیے تو اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں آپ کھائیں گے بہت مزے کے لگیں گے آلو کی بجیا ضرور ٹرائی آپ کریں اور اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی فرمائش ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی برنا سکھا دیں گے لیکن آپ ہماری ریسپیز کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہماری ریسپیز آپ کیسی لگ رہی ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو اب دیکھ لیں ناظرین ہماری ریسپی بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے اسے ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے کتنا پیارا لگ رہی ہے اور امید ہے آپ کو ہماری کہ آج کی ریسپی آلو کی بھجیہ بہت پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک کیلئے ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چلو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ آمان دستان مكتب نظر